موسیقی بات کریں گے کنگ بابر آزم کے حوالے سے جن کا بلہ ہے وہ رنز کرنا ہی بول گیا سولہ ایننگز میں تین سو اکتیس رنز برا سکے اور بات کریں گے سابق چیف سلیکٹر کے حوالے سے محمد وسیم کہتے ہیں کہ بابر آزم ہمیشہ سے ہی مضاحمت کرتے تھے اور جب بھی کوئی ٹیم ان کو دے دی جائے تو وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے ٹیم کی تبدیلیوں کو وہ مانتے ہی نہیں تھے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چار کوچیز کی ایک ٹیم میں موجودگی کرکٹ میں کینسر کی وجوہات ہو سکتی ہیں ٹیم میں کس طرح کی گروپنگ ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے اسپیشلی بات کریں گے جنید خان نکومی بولرز کو کہا کہ شاید وہ اب بہترین بولنگ کرنے میں ناکام رہے ہیں شکست پر مایوسی ہوئی ہے اور مزید بہتر کر کر دکھانا ہو گئی یہ کہنا تھا پاکستان کے کپتان شان مسود کا بات کریں گے اس پہ اور ہم میرے ساتھ موجود ہیں بدیو زمان سپورٹ جانلیسٹ ہیں بدیو بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ بدیو بھائی جوائن کرنے کے لیے بات کریں گے پاکستان کے خلاف تاریخ حکم ہوئی ہے پاکستان کے کرکٹ میں شاید آج ہم اگر ایک سیاہ دن کہیں تو وہ بھی کہا جا سکتا ہے بنگلہ دیشنے سے پاکستان کے خلاف کلین سیپ کر دیا ہے دو ٹیس میٹس کی سیریز میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے کیا کہیں گے پاکستان کی گا کردی کے حوالے سے دیکھیں نوید بھائی یہ کب سے جو ہے پاکستان ٹیم پر بات کر رہے ہیں کا دو ہزار بائیس سے لے لے اور آج تک جو ہیں وہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ جیت کے ٹریک پر نہیں آسکی متعدد بار کپتان آپ نے بدلے لیکن نتیجہ وہی ہار کی صورت میں رہا آپ نے پہلے بابر کو چینج کیا شاہین کو لے آئے شاہین کو لے آئے چینج کیا پھر بابر کو لے آئے پھر بابر کو آپ نے چینج کیا پھر شاہن مسعود کو لے آئے شاہن مسعود مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ شاہن مسعود کے پاس ایسی کون سنگی ہے کہ وہ نہ پرفارمس ہے نہ کوئی کپتانی اس کے پاس جو ہیں وہ کوئی چیز طرح کا تجربہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہیں اس کو کپتان بڑا دیا جاتا ہے اور ایک تاریخ تو یہ بھی رقم ہو گئی کہ مسلسل پاکستان پانچ ٹیس کبھی بھی یعنی کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہارا وہ بھی ہار گیا پھر آپ کو دو ہوم سیریز میں جو ہے وائیڈ پوش ہو جاتا ہے انگلینڈ نے آپ کو تین سفر سے ہرا کے گئی پھر آپ بنگلہ دہی دو سفر سے آپ بہر آ کے جا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ سوچنا پڑیں گی دیگر ٹیم میں جو ہیں وہ کس طرح سے کھیل رہے ہیں ٹیس کلکٹ اور ہم کیا کھیل رہے ہیں ہم پی ایس ایل کو کائٹ ایلیا بنا کر آج بھی جو ہیں اسی سے ٹیسٹ ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں اسی سے ونڈر ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں اور اسی سے ہی جو ہیں وہ ٹیسٹ ٹیم بنا دیتے ہیں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس گھون پھر کے وہ تین چار نامیں بابر چان محسوس شاہین چاہ فریدی یہ جو ہیں نا آپ کے پاس چار بانچ نامیں آپ ان کو باہر نہیں کر سکتے بھائی میں آپ کو لکھے دیتا ہوں اگر آپ ان کو باہر کریں گے شاہین چاہ فریدی نسیم چاہ کو ایک میچ میں آپ نے باہر کیا نا آپ پھر باتیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی دوبارہ وہ ٹیم میں آ دیں گے اور میں کہہ میں شاہین چاہ فریدی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں شاہین چاہ فریدی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ بات آپ مانیں کیونکہ شاہین چاہ فریدی جو پرفارم کر رہا تھا تو اس وقت آپ نے اس کو کپٹان جب بنایا کپٹان کے بعد ایک سریز وہ آرہا اس کو آپ نے اٹھا کے باہر کر دیا اور ایک بندہ تین ساتھ سے پاکستان ٹیم کی کپٹانی کر رہا ہے کوئی بڑا ایونٹ آپ کو جیت کے نہیں دے رہا اس کو آپ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا جی کہ ورلڈ کپ ہے خاموش ہو جائے تنقید نہ کریں ایک مہینے بعد آپ خود لوگ جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے جب پاکستان ٹیم ورلڈ کپ پاکستان لے کے آگی وہ بھی آپ نے کر دیا دیکھ لی تو اب کہنے کا مقصد یہ اس ٹیم میں بچا کیا ہے اب بچا کچھ ہے یہی ہے کہ آپ کو ایک تگڑا فیصلہ کرنا پڑے گا کڑوا فیصلہ کرنا پڑے گا ان دو تین چار ناموں کو جو ہے رس دینے پڑے گی بیٹر کو خواہ پر سائن مجوب باہر کریں بھائی عبداللہ شفیق باہر کریں بابر آزم باہر کریں سہو شکیل ایک میچ میں رن کر کے تین میچز میں وہ ڈھارہ نام بناتا ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی ٹھیک ہے باہر کر دیے آپ نے کہا عبداللہ شفیق چلے سائے میں یوں بابر آزم سائے میں یوں تو چلائے ابھی شروع آتی ہیں ان کی وہ تو چلیں بہت لمبی کرکٹ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے میں جاننا چاہوں گا ان کو تو باہر کر دیں گے کون ہے ہمارے پاس اور آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں بیک اپ پہ کھلاڑی موجود ہیں دیکھیں آپ کھلاڑی بات کرتے ہیں جب آپ کھلاڑی بنائیں گے نہیں جب کھلاڑی آپ کے پاس ہوں گے نہیں آپ بیک اپ پہ کھلاڑیوں کو بیک اپ دیاری نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس وہ کھلاڑی مجھے بتائیں نا کیا قصور ہے سابزادہ فران کا کیا قصور ہے محمد فوریرہ کا کیا قصور ہے آمران غلام کا ایسے بہت سے نام آپ کو میں گنوا سکتا ہوں جن کو آپ لے کر آئے بینچ پر بٹھایا اور وہی سے جو بائے بائے کر دیئے کہ جائیں آپ گھر جائیں آپ کچھ زود نہیں ہے جی ابھی تیم ابھی جیت رہی ہے جب ہار رہی ہوگی آپ کو بڑھا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو سوچنے ہی پڑھیں جی نویز بھار یہ جب تک ہم نہیں کر رہیں گے ہم یہ سوچتے رہیں گے اب جب بھی کسی سے بات کروں نا اب سابق کرکٹل بات کرتا ہوں میں راشر لکھیک کے پاس گیا اس سے بات کی میں نے اقبال قاسم سے بات کی میں نے جو ہے توسیف احمد سے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انگلین آسٹریہ میں جیتی نہیں سکتے وہ بائی جیتی نہیں سکتے تو پھر اس ٹیم کا فائدہ کیا ہے آپ کو جو انگلین کی ٹیم یہاں تین سے پر تیار آگے چلے جاتی ہے آپ کی کنڈیچن میں آپ ان کی کنڈیچن میں وہاں پر کیوں نہیں آنا سکتے اور جس طریقے سے بیٹنگ آپ کے پیٹسمنٹوں نے یہاں پر کی ہے بیٹر کیونکہ اب نام چینج ہوگی ہے بیٹر ہم کہہ نہیں سکتے بیٹر نے جو بیٹنگ کی ہے بات جاتی بھی کہیں تو کوچھوں کو جو ہیں وہ بھلے لگا رہے تھے اور اس لیپ میں کیل دے رہے تھے کیا ایسا کی کرکٹ ہوتی ہے میں یہ خیال میں آپ جب تک اگر ہم یہ سکتے رہیں گے بیک اپ نہیں ہے کس کو لے گیا ہیں تو دیکھیں کس کو لے گیا ہیں یہ آپ کو اگر ہار آپ بھی بھی مل رہی ہے ہار اس وقت بھی ملے گی لیکن یہ تو ہوگا کہ آپ کے پاس ایک نیا لڑکا جا آپ چھاک اڈیائی اور دوسرا ایک اب بات کر کے ختم میں دوسرا میرے بھائی بھی ہے میں ساتھ ہیں اب کہنا ہے کہ جو ہے ہم صوف اونک guys پتڑ ہے پر فارمس بیس جو ہیں کرس میں پہ آگے پنی plus کٹیگری ہیں آپ کو دینی پڑیں گی پر فارمس بیس کٹیگری ہیں اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر جو ہے نا یہی آرہ دا دلیا نام کے اوپر آپ جو ہیں لوگوں کو سینٹر کوٹیک ہیں بھول چارٹک نہ دیں آپ پر فارمس بیس جو ہے اگر سینٹر کوٹیک دیں تو وہ hoyکili perform کرے گئے ایک کو پتا ہے مجھے پچاس لاکھ میں ملتے ہیں مجھے کیا جو ہوتا ہے لیٹ پہ کھینے چاہتا ہوں تین چاہتا ہوں تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو ہٹنا پڑے گا آپ پاکستان کرکٹ بورٹ کو کچھ تگڑے فیصلے کرنے ہوگی بھائی تگڑے فیصلے جب تک آپ نہیں کریں یہ اس وقت تک آپ کی کرکٹ اور نیچے آئیے علی بھائی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں میں آنا چاہوں گا پاکستان ورسز بنگلہ دیش میچ پہ علی بھائی یہ کب تک پالتے رہیں گے ہم ایسے لوگوں کو عبداللہ شفیق سائے مجیوب کی چلیں شروعات ہے بابر آزم سولہ ایننگز میں تین سو اکتیس رنز اس سارے میں چون سٹھ رنز زیرو گیارہ اکیس چونتیس یہ ساری ٹوٹل ہے ان کا اس چار ایننگز میں اچھا نیچے آجیں سعود شکیل خود سے شان مسعود کی بات کر لیں گے آپ آگر سلمان کی بات کر لیں کون ہیں ہمارے پاس بدی بھائی تو کہہ رہے ہیں آپ اٹھا گئنے باہر رکھ دیں آپ مجھے بتائیں گے کیا کیا حل کیا ہے ابھی اس وقت آپ تاریخی شاید جو گہرائیاں ہیں کرکٹ کی آپ اس میں اس تک موجود ہے پاکستان کرکٹ کو بہتر کیسے کیا جا سکے گا دیکھیں نمبر ون تو آپ کو ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی غلطی ہے کہاں پہ ٹھیک ہے آپ کی غلطی یہ سارے فیکٹرز ہیں صرف ایک کوئی فیکٹر نہیں ہے جو کانٹریبیوٹ کیا ہو اس لاؤس میں آپ کے بیٹرز نے بلکل پرفارم نہیں کیا آپ کے بولرز نے چھبیس پیچھے آؤٹ کر کے بھی جو ہے وہ پونے تین سو رن کھا لیا تو آپ دیکھیں صرف ایک جگہ پہ غلطی نہیں ہے ایک کمپلیٹ اوور ہال کی ضرورت ہے کہ جہاں پوری ٹیم کو ذمہ بار ٹھہرا کے بات کی جائے کس بیٹسمن نے ایکچول رسپونسیبیلٹی کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو تھوڑی سی رسپونسیبیلٹی آخری انگ میں رزوان اور سلمان کی طرف سے دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ تو کوئی بھی رسپونسیبیلی نہیں کھیلا سب گندی چھوٹیں کھیل کے آؤٹ ہوئے ہیں اس سے پچھلی تین انگ اٹھا کے دیکھ لیں تب بھی آپ کو ایک کنسسٹنٹ بیٹسمن آپ پاکستان کی طرف سے رزوان ہی نظر آتے ہیں جنہوں نے سکور کیا رسپونسیبیلی کھیلنے کی کوشش کی ایک انگ میں بہت گندی بول ان کو نیچے بیٹھی بھی مل گئی جس پہ وہ آؤٹ ہو گئے پر دین اگین چھان مسعود بھی غلط آؤٹ ہو گئے بنگلہ دیش نے بھی کیچ چھوڑے لیکن پاکستان نے بھی کیچ چھوڑے اس سیریز میں جتنی مطلب آپ بات کریں نا کہ جتنی رسپونسیبیلٹی دکھانی چاہیے تھی کہ اگر آپ کی اور میرا ایک جوڑ لگی بھی ہے ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے پر ہم سنسیر نہیں ہے اس جوڑ کے ساتھ آپ کوئی ایک کام پورا نہیں کر پائے کوئی ایک چیز تو ہنڈڈ پرسنٹ ڈیلیور ہوتی صرف وہ جو ایک گھنٹہ تھا نا اس میں ٹیس میچ کے چوتھے دن کا جب تیسرا دن تھا چھبیس پہ چھے تھا بنگردیش کی ٹیم صرف وہ ایک گھنٹہ تھا جس میں لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم جیتنے کے لیے کھیل رہی ہے اس گھنٹے کے علاوہ اس پوری ٹیسٹ سیریز میں کہیں کسی کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ ٹیم واقعی جیتنے کے لیے اتری ہے اور یہ جیتنا چاہتی ہے ان کا انٹینٹ ہے جیتنے کا یہ اچھا کھیلنا چاہتی ہے بلکل بلکل بھی محسوس نہیں ہوا جیسے انگلیس بھی نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر ہم جب گراؤنڈ میں اتریں گے اور ہماری اپروچ یہ ہوگی ہے کہ وہ ٹیم تو کل ہی ہار گئی بھی تھی جب ون ایٹی فور کا ٹارگٹ اناؤنس ہوا تھا ہماری ٹیم نے اسی وقت دھار مان لی تھی ہماری ٹیم نے اس وقت دھار مان لی تھی جس ٹیم ان کو بارہ رنگی لیڈ لگی تھی دو اوور آ کے کھیلنا تھا اور دو اووروں میں ہم نے دو وقتیں گواہ دی تھی جی اگر آپ دو اوور نہیں کھیل سکتے آپ اتنا ریسپونسیبیلیٹی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ دو بارہ گیندے ہیں بھئی بارہ گیندے بارہ گیندے میں گزار لوں تو میں جو ہے نا کل کا دن آکے کھیل کے کچھ اچھا کرلوں گا نہیں آپ نے سمجھ سے باہر ہے کہ کیا پیاننگ دیوی تھی کہ جو آ رہا ہے کہ باہر کی بال کو جاری اس کو ٹچ کرتا ہوں اس کو کھیلتا ہوں بھرہ آپ پوری ٹیم آؤٹ ہو رہی ہے آور جیسا بیٹسمنٹ کور ڈرائیو پہ آؤٹ ہو رہا ہے جو جس کی کور ڈرائیو پڑھا ہی جاری دنیا میں سکھائی جاری دکھائی جاری دنیا ویڈیو بنا بنا کے جو ہے پاگل ہو گئی جس چیز پہ پاگل ہو گئی اس کی کور ڈرائیو کی پیچھو اور وہ کور ڈرائیو پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہے وہ اپنے لیگ گلاس پہ آؤٹ ہو رہا ہے یہ ہم دو ہزار اکیس کے ورلڈ کپ سے دیکھ رہے ہیں کہ باور آزم کو لیگ پہ گیند رکھو پیچھے کیپر کو ٹائٹ رکھو باور اس کو ٹچ کرنے کوشش کرے گا کیچ آؤٹ ہو جائے گا سپینر کی شورٹ بال دو شورٹ بال کو بیکورٹ پول مارنے کوشش کرے گا ادھر لیگ سائٹ پہ آؤٹ ہو جائے گا پائر والی بال کو فش کرے گا آکے پیچھے کیچ پکڑا دے گا مطلب یہ طریقے دو ہزار اکیس سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے لیکن ایک بات یہاں پہ تھوڑا سا پاکستان ٹیم میں ایک بہت بڑے چینج کی ضرورت ہے بہت زیادہ کیا کہتا ہے وہ ہمارا کوئی فون خراب ہو جائے یا کوئی ٹیکنیکل کوئی چیز خراب ہو جائے نا تو کہتے ہیں اس کی کنفیگریشن ہونے والی ہے اس پوری ٹیم کی کنفیگریشن ہونے والی ہے یا وہ یہاں سے ہونے والی ہے کیونکہ یہاں سے تو بہت زور کی ہونے والی ہے اور باقی چیزوں میں بھی بہت زور کی ہونے والی ہے جب تک یہ کنفیگریشن ایکچولی سیٹ نہیں ہوتی پاکستان ٹیم سے اب کوئی امید نہیں رکھ سکتا ہے بادی بھائی بادی بھائی علی تابیش تو کہتے ہیں کنفیگریشن کی ضرورت ہے انڈیریکٹلی وہ سرجری کی ہی بات کہہ رہے ہیں شاید کہ جس طرح سے محسن نکوی نے کہا تھا کہ سرجری ہوگی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا یہ صرف کنفیگریشن ہے یہ جو یہ ٹیم کی ہی ہونی چاہیے ٹیم مینجمنٹ کی بھی ہونی چاہیے یا آپ بورڈ کے بھی ہونے چاہیے صرف ٹیم کے ہاتھ تک ہی ٹھیک ہے دیکھیں آپ جو چینجنگ کریں گے یا جس طریقے میں تبدیلیں لائیں گے آپ کو اوور آل چینجنگ کرنے پڑے گی خاص طور پر سیلیکشن کے میڈی میں چینجنگ کرنے پڑے گی ٹیم مینجمنٹ میں چینجنگ کرنے پڑے گی اور جو پاور ہے پلیئر پاور سب سے بڑی بات ہے ہمارے پاس جو پلیئر پاور ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا سر ابھی بھی ہے اس وقت تک تو ہے پلیئر پاور پلیئر پاور والا سلسل جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں تو رمیز رازہ والا دور یاد آتا ہے جب یہ سارے دوست سے اکٹھے تھے آپ تو یہ مخالف ہو گیا دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ابھی چار پانچ پلیئر ایک طرف دو تین پلیئر ایک طرف تو وہ ٹیم نہیں ہوتی پھر وہ ایک گروپ دو گروپ بن جاتے ہیں اور دو گروپوں کی پرفارمس اس سے نہیں ہوتی جب اب تک آپ ایک ٹیم بن کر نہیں کھیلیں گے اس وقت تک آپ کو کامیادیاں نہیں ملیں گی میں بنگلہ دیش کی مثال بار بار آپ کو کیوں دے رہا ہوں کہ بنگلہ دیش میں کنڈیشن کیسی تھی وہاں کے علاق کیسے تھے وہاں کے سیاسی علاق کیسے تھے اس کے باوجود انکسپریشن میں ان کی ٹیم یہاں پر آتی ہے آپ کو شکست دے کر چلی جاتی ہے اوپر سے ٹاپ آڈر لیں اگر ان کا اوپر سے ٹاپ آڈر لیں تو ان کی آٹھ نمبر تک جو ہیں وہ تگڑے جو ہیں وہ بھلے باز ہیں اور ایک نہیں کرتا تو دوسرا کر دیتا ہے دوسرا نہیں تو تیسرا کر دیتا ہے ہمارے پاس جو ہیں اوپنر سے لے کے چھے نمبر تک سات نمبر تک جو بھی بیٹنگ ہے وہ بلکل فلوپ ہوئی ہے یہ آج سے جو فلوپ نہیں ہو رہی یہ کافی عرصے سے فلوپ ہو رہی ہے چاہے وہ امریکہ سے شکست لے لیں چاہے وہ آئی لینڈ سے شکست لے لیں چاہے وہ زبابی سے شکست لے لیں اور پھر اس کے بعد اب بنگلہ دیش سے شکست لے لیں جتنے بھی ریکارڈیں ہم بنواتے جا رہے ہیں یہ وہ ریکارڈیں جو دوسری ٹی میں شاید ہو سکتا ہے کبھی میں نہ بنائیں تاریخ میں پہلی مرتبہ پانچ لگتار میچ آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد دو ہوم سریز میں وائٹ بوش ہو جاتے ہیں ایک جو ہے وہ تیم ایسی بنگلہ دیش جس کو آپ آسان سمجھتے ہیں ان کے جو پیسر نے بولنگ کیا ہے خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں ایسی ایکورٹ بولنگ اس نے کیا ہے پچ پر بول کیا ہے اس نے آؤسٹرین بھی کیا اس نے انسوین بھی کیا اس نے اوپر بھی بول لے کیا ہے اسی طرح سے رانہ نے جو بولنگ کیا ہے آپ کے فارس بولنگ کو کیا ہو جاتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہمارے فارس بولنگ جو ہیں پانچ ہور کے بعد تھک جاتے ہیں اب میں بتاؤں گی اہمش خورم چہزار سے اپنے اوپر کرا دے وہ پانچ چھ اوپر کے بعد بچارہ تھک گیا وہ ہٹ گیا پر میر آمزہ سے چار پانچ ہور کرائے آپ نے وہ تھک گیا وہ ہٹ گیا عبرار کی بولنگ میں وہ جان ہی نہیں ہے بھائی وہ چھو میں جو بات ہے نا اور یہ بنگلہ دیش سیننگا والے میسیل سمجھتے ہیں ان کے پاس اپنے پاس اتنے اچھے سمجھ رہے ہیں تو ان کو خاطر میں نہیں لاتے تو میرے خیال میں یہ جو آپ کو ریگولر ایک ایسا سپگر یاسیل شاہ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے باہر کر دیا اس کو اچھی خاصی پر فرمس کر رہا تھا کسی کا کوئی اگر مسئلی مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس کے باہر کے مسئلیں اس کو ٹیم میں لے کے نہ آئیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کس کو لے کے آئیں گے کہاں چلے جائیں گے لیکن شکر جب ہوتی ہے تو بڑے کھلاڑیوں سے بھی آپ جو تک کھا رہے ہیں تو چھوٹے کھلاڑی رہے ہیں یہ ان سے بھی شکست ہوگی لیکن لوگوں کا شائقین کا اتنا غصہ نہیں ہوگا جتنا اب وہ ہے کیونکہ بابر کنگ 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 کر کے ہم نے مطلب نہیں کیا بنا دیا بھائی سترہ اننگز میں آخری مردب آف نے ایک سو ایک سرٹن کی اننگ نیوزیلین کے خلاف کے لی تھی اور دوسری اننگز میں وہ جو ہے وہ رنس نہیں کر سکتا تو سترہ اننگز ایسی ہیں جس میں بابر نے کوئی پچاس رنس نہیں کیا بھائی کوئی پچاس دس سے گیارہ اننگ ابباللہ شفیق کی ہیں جو وہ رنس نہیں کر رہا سائے مجھوب نے اسٹر میچ کی ایک دو اننگز میں رنس کی ہیں باقی مسلسل وہ نقام ہے جب وہ ونڈے میں اس کو کھلاو بیٹ ونڈی میں کھلاو کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے بھائی کسی پلیئر کے لیے تین چار میچیں اور کسی میچ کے پلیئر کے لیے پچیس دیس میچیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اب آپ پھر کپتانی کے چکر نہ پڑی آئیں گے کہ یار یہ شاہن بھی جو ہے وہ فلوپ ہو گیا بابر بھی فلوپ ہو گیا شاہین بھی فلوپ ہو گیا اب ریزوان کو کپتان لے آؤ اب ریزوان اگر کپتان آگیا تو جو ریزوان پرفارمس دے رہا ہے وہ سکتا ہے اس کی کپتانی میں آگیا وہ اپنی بابامس بھی بھول جائے پھر وہ کپتانی کے چکر میں جو آپ پیٹر لے لے گا پھر وہ اپنی بیٹنگ سے بھی جائے گا تو میرے خیال میں یہاں پر ٹھیک بجی بھائی میں آپ کا پوائنٹ میں نے امرے پاس آگیا اور یہ جو آپ بات کہہ رہے نا بھی کہ ریزوان کی کپتانی کے حوالے سے آپ کہہ رہے کہ پھر اس میں اور یقین نہیں طور پر آپ یقین کریں سوشل میڈیا کے اوپر بات چیز شروع ہو بھی چکی ہوئے کہ اب شان مسود کو ہٹا دیا جائے اور پھر آپ کو بتا ہے پاکستان کرکٹ وورڈ ہے وہ سارا وہ چلتا ہی سوشل میڈیا کے پریشر کے اوپر ہے سوشل میڈیا پر پریشر آئے گا تو علی طابش میں آپ کی طرف آنگا علی بھئی کیا کہیں گے کپتانی کے حوالے سے شان مسود ہیں جو وہ اچھے کپتان ثابت نہیں ہو رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی اسٹریلیا کی سیریز دیکھ لیں آپ کی ہوم سیریز بنگلہ دش کے خلاف دیکھ لیں بٹ پھر بھی آپ کو کیری کرنا پڑے گا شان مسود کو بے شک ان کی جن کی ایوریج ہے وہ اچھی نہیں ہے وہ ایزا کیپٹن اچھے نہیں ہے وہ ایزا بیٹسمن اچھے نہیں ہے پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ابھی رہنا چاہیے ابھی ہمیں نئی کپتانی والا ایک تجربہ ہے جو وہ نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ اس بندے کو پورا چانس تو دے دو کپتانی کا جب وہ ایزا پلیئر کھیل رہا تھا he was playing he was performing وہ رنس بھی کر رہا تھا اب کپتانی کا پریشر اس کو کپتانی ملی ہے کپتانی کے ساتھ کپتانی کا پریشر بھی ملا ہے اور جن حالات میں ملا ہے وہ بڑے عجیب حالات تھے وہ پورے اوبرال جس طرح سے چیزیں چینج ہو رہی تھیں پاکستان گرگٹ میں ایک کر کے ایک کر کے کبھی یہ بدل رہا ہے کبھی وہ آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اتنی ساری چینجز کے باوجود شان مسود آئے ٹیم میں ٹیم کو سنبھالہ دینے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں although ان کی planning اور تھوڑی سی جو ان کی کہتے ہیں on field captaincy تھی آج خاص طور پر آپ نے غور کیا تو وہ آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا fail اس لئے لگ رہی تھی کہ پاکستانی ٹیم پاکستانی بولرس بول کے تھک گئے کہ یار وہاں سے بال نکلنی ہے gap آپ نے چھوڑا یہاں پہ آئی فیلڈر ہونا چاہیے جو جو کومنٹیٹر وہ فورنر تھا وہ پاکستانی تھا جو بھی تھا وہ آ کے یہی کہہ رہا تھا کہ سلپ کارڈن بھرا کیوں نہیں ہے جب آپ کے فاسٹ بولرس بالنگ ایسی کرا رہے ہیں کہ سلپس میں سے گیندے نکل رہی ہیں تو بندہ کیوں نہیں لیا آپ نے فیلڈ سپیلڈ کر کے سائیڈ پہ کھولا ایک سسٹم رکھا کہ انٹائس کر رہے ہیں کس کرنے کے لیے تو یہاں پیچھے بندہ لے لو ایک سو اسی رن انہوں نے ٹوٹل بنانا ہے جن میں سے بیتالیس کل بنا لیے تھے انہوں نے اس کو کنٹین ہی کر لو کہ آپ کو اٹلیس ایج پہ نکلنے والے چوکے تو نہ لگیں آپ رن دو کہیں سے کنٹین کرو محمد علی نے آج صبح کی بالنگ جو کرائی بہت زبردست بالنگ بوکر آ رہے تھے رنز روک رہے تھے رنز روک رہے تھے جسی ویسے پریشر پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے آکے دوسرے میر حمزہ نے آکے وکٹ نکالی کیونکہ وہ کنسسٹنٹلی چار اوبروں میں چھے رن دیئے ہوئے تھے محمد علی نے اب ہمارے پاس دیکھیں ڈومیسٹک کے میر حمزہ کی چار سو وکٹیں محمد علی کی کمال پرفومنس اس کے بعد ان کو ٹیم میں لے کے آئے لیکن تھوڑا سا انجری کا شکار اور تھوڑی سی پیس لوگ دونوں بالنگ کی دیکھنے کو ملی جب اتنی زبردست بالنگ آپ نے ایک اننگ میں کرا دی اس سے بیس آور ہی کروا دی بیچارے کی ساری جو ہے نا وہ دیفلیٹ کر دیا پورا خورم شہزاد کو اتنی بالنگ کرا کے کہ وہ ایک سو تیس نہیں کراس کر پا رہا تھا آج حالانکہ فریش آگے بالنگ کرا رہا تھا پہ وہ کروا رہا اور ایک سو تیس ایک سو انتیس ایک سو اٹھائیس ان چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوں تو کیسے ہی جو ہے نا اسے اسے آپ مزید کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ اوور ورلڈ بولرز تھے کیونکہ انہوں نے پیچھے جو دن گزارے ہیں وہ ایسے موسم بھی تھا تھوڑا سا اس میں لیکن یار ان کے بولر بھی تو تھے آج حالانکہ کنسسٹنٹلی ایک سو چالیس پلس کرا رہا تھا ایک سو پنتالیس ٹچ کرا رہا تھا ایک سو چالیس بھی کرا رہی ہے اس نے گیر آپ کا حسن محمود کنسسٹنٹ لائن اور لینس پر پالنگ کرا رہا ہے آپ کو کچھ تو شرم آنی چاہیے یار کچھ تو سیکھ کے اٹلیس جو وہ کر رہے ہیں اس کو کوپی کرنے کی تو کوشش کر لو ہمارے فاس بولرز نے محسیلہ سے چھے وکٹیں لینے کے بعد چھبیس پہ چھکے بھی کھائے ہیں ان کے بیٹس میں بلکل بلکل نمبر ساتھ نمبر آٹھ سے چھکے کھائے ہیں آپ نے تو کیوں کیوں مطلب اس کی سوچیں نا کہ آپ کا اتنا ایک بولر جس نے پانچ وکٹیں لیوئی ہیں وہ نمبر ساتھ بیٹس میں سے چھکے کھا رہا ہے سنسری کھا لی آپ نے کیونکہ آپ اوور ورک تھے آپ نے پلننگ جو ہے نا آپ کی فیل ہو رہی تھی اس ٹائم پہ آپ پار ٹائمر انٹریڈیوز کرا لو یار اگر آپ کا پریمیم بولر جو اس ٹائم جو ٹیم میں ایزا پریمیم بولر پریمیم پیس اٹیکر کھیل رہا ہے اس کو چینج کر دو ساہی مہیوب نے نہیں لی تھی پسلے میچ میں وکٹ آپ نے اس کو ٹرائے نہیں کیا اس میچ میں یہ وکٹ زیادہ سپورٹ کر رہی تھی ابرار سے اوور کرا کرا کے جو ہے نا ابرار نے پہلی را کے بکٹ ہم 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 بادی بھائی آپ کو چینجز کرنی ہوتی ہیں ایسی کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہو کسی اور کو دیکھنے والے کو کہ اجیس آپ ٹرائے تو کر رہے ہو ٹھیک ان دونوں ٹیسٹ نائچز میں جہاں جہاں ان کی پولیسی ان کا پلان فیل ہوا کہ ان کے پاس پلان ہے ہی نہیں پلان تھا ہی نہیں جیسے ایسی فیلنگ آ رہی تھی دیکھیں بڑای سٹیل تینک شان مسود بزا کپٹن چینجز نہیں کرنا چاہیے صحیح صحیح بھائی میں آہوں گا پاکستان کی بیٹنگ دیکھنے پاکستان کی بیٹنگ کے مقابلے میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ زیادہ اچھی تھی پاکستان کے بولرز کے مقابلے میں ان کی پیس بھی ان کی سپنرز بھی زیادہ اچھی تھی فیلڈنگ بھی تقریباً فیلڈنگ میں فیلڈنگ میں تقریباً ہم برابر ہی تھے شاید اب پھر ہم دنیا کے نمبر ون بھی تی ٹی ٹون ٹی میں اوڈی آئی میں ٹیس پہ بھی ہم بڑے اچھے نمبرز کے پر موجود تھے اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تینوں فارمیٹ کے اندر بنگلہ دیش آفانستان اور یہ جو نیدر لینڈ ہے یہ چھوٹی ٹیمز ہیں جو ہم ان سے بھی نیچے ہیں زمبابوے سے بھی خیرہ میں آیا اچھا ہم آرے ہوئے ہم ان سے بھی نیچے آگے ہوئے ہیں ہم تینوں فارمیٹ میں دیکھیں یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے ابھی آپ ورلڈ ٹیسٹ میں آٹھ میں نمبر پر دیں بچہ نہیں آخری نمبر پر مجھے لگ رہے کہ ابھی رنگنگ آجائے گی آج ہی شام میں ہو جائے گی کل صبح ہو جائے گی تو رنگنگ میں آپ آٹھ میں نمبر پر اسٹینڈ کر رہے ہوں گے تو ایک طرف آپ جس سمبیٹ چیزتے کی باتیں کر رہے ہیں وائنہ کیلنی کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی ٹیم کی کارکت بھی یہ ہو رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں بنگلہ دیش نے جو کھلاری ہیں ان کی جو ٹیم نے ایک ٹیم ہو کر کھیل کر دکھایا ہے ابھی یہ کہہ رہے تھے یہ ساتھ میں نمبر کا بیٹسمنٹ آپ یہ مجھے بتائیں ساتھ میں نمبر پہ کون آیا ساتھ میں نمبر پہ ان کا لسنداز آیا جو مکمل بیٹسمنٹ ہے اس کے بعد جو آٹھ میں نمبر پہ آیا وہ میدی اصن مرزا ہے جو مکمل بیٹسمنٹ ہے اصل مسئلہ یہ کہ انہوں نے آٹھ ریگولر جو ہیں وہ ٹاپ آرڈر میں وہ کھلایا پھر انہوں نے تین جو ہیں اس بولر کو کھلایا اور دو خوشین سپینر ہیں شکیر سپینر ہے اور میدی سپینر ہے ان کے پاس تو پوری جو بولنگ لین اپ مکمل دی ان کے پاس بیٹنگ لین اپ مکمل دی آپ کے پاس تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کبھی سرمان آگا وہ اوپر بیٹسے پہ در کے مارے شان مسئل کو خورم شہداد کو بیجنی کی کیا دوتی بھئی آپ اپنی وگڑ بچا کیا کیا آپ تین مار لیتے آپ نے اسی دن آپ آیاتے بھگر تو بچ جاتی تیرا خورم شہداد یہ ٹیلینڈر ہوتا ہے وہ ایسے موقع پہ کام آتا ہے کہ جب سین کو روکنی کی زورت ہو دی تو کام آیا سر اس نے یہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے نا کہ خورم شہداد کو آنے کی ضرورت کیوں پڑی عبداللہ شفیق ایک اوبر کھڑا ہو کے گیل نہیں سکتا تھا دو اوور بارہ گردے کھڑی بارہ گردے چھوڑ دو نہیں کھڑو باہر ملی گیل وہی میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر دیکھیں نا انہوں نے بھگنا دیش جو ان کو ایک سو چاسی رن چاہیے انہوں نے سٹارٹ کیسے لیا انہوں نے چھے ور میں بیالی سن کر دی انہوں نے ایک دم بتا دیا جی کہ ہم جیتے کی طرف جا رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بیٹ لائٹ بھی میچ ختم نا کر دیا ہوتا چوتھے دن کا تو وہ سوہ سوڑن اسی دن لے آتے پھر آج صبح کی سیشن میں آرام سے میچ ختم ہو جاتا وہ ان کی پلاننگ نظر آئی انہوں نے پھر جب ان کے دو آؤٹ ہوگے پھر انہوں نے کس طریقے سے پارٹنرشپ ہوئی ہے سرسرڈن کی آمینو اللہ اور ان کے کپتان کے درمیان وہ دیکھیں پھر شکیب کی اور جو پارٹنرشپ ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے جو پارٹنرشپ لگائی ہے اس پارٹنرشپ سے انہوں کا سکور بڑھا ہے ہمارے ہیں تو یہ ہے کہ تو چل میں آیا وہ نہیں مثال ہے کہ ایک آؤٹ ہوتا ہے دوسرا اسی کے نقشے قدم پر چلتا ہوا آؤٹ ہی آتا ہے ایک ریزوان کی بیٹنگ پر آپ گھڑیں آپ ایک ریزوان بیٹنگ نہیں کرے گا کوئی آتا ہے ساو شکیل آیا تو لوگوں نے کہہ دیا پتہ نہیں کون صاحب بلے باز آ گیا وہاں یہ ٹرس کرکٹ میں ریکارڈ پر ریکارڈ میں آئے گا میں نے سٹیڈیو میں بیٹھ کے کہا تھا کہ بھائی جان یہ ایش این ڈکٹوں کا پلیئر ہے اس کو سپنر لگا دو یہ رنس کرتا ہے اگر ٹوک ٹوک کر کے اس کو کبھی بھی آپ انگلین آسٹیلیا میں رنس کرتے بھی نہیں دیکھیں گے پچاسی رنس بنائے تو اس نے چھ اینلیز میں آسٹیلیا کے خلاف پھر یہاں پہلی اینلیز میں سننچری کرتا ہے پھر آخری بیٹس میں بلے باز وہ ہوتا ہے جو اپنی پرفارمنس کو ریگولر رکھے تین اینلیز میں اس نے اٹھارہ رض بنایا ہے تو یہ کون سا بلے باز ہوئے پاکستان ٹیم کے نائف کپتان بنا دیا وہ بھائی کوئی اگر یہ اچھی نہیں کرتا اس کو نائف کپتان بنا دو کل اس کو شاہد مسئول دارے گا اس کو کپتان بنا دو یہ نہیں ہوتا بھائی یہ چیزیں دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں ہے بیراد پولی سے ملاتے ہیں ہم بابر کو پھر بھائی کہاں بیراد پولی اس نے اپنی ٹیم کو چتایا ہے کون سم ہے چاہے مجھے بتا دیں کہ بابر آزم نے پاکستان کو چتایا وہ اکھڑے اکھے اکھے لے جب بھی پاکستان کو میں جیتیں گے بڑی بابر آزم آنٹ ہو کے چلیا تھے ایشیا کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ون ڈے کپ پھر ابھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پھر ایک سریز دوسری سریز تیسری سریز ہم تو جیتے ہی نہیں کبھی دو ازار بائیس سے لے کر آج تک آج کس سے جیتے ہیں مجھے یہ بتا دیں نا وہ ایک بندے کا میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا والے کی اس نے کہا بھائی ان کو جو ہے نا نیپال کی ٹیم کو ملانو اور بابر آزم کو بولو کہ آؤ بھائی ریٹنگ کرو تاکہ تمہاری فارم واپس آجائے سب کو بولو کہ آگے آپ تو آپ تو بلکل بلکل آپ ٹھیک ہے مجھے آپ بھی ایسا ہی لگتا لیکن چلے علی بھائی کی طرف چلتے شاہد علی بھائی ہم سے میرا خیال میں وہ اگری نہیں کرتے اس بات کو علی بھائی کیا کھیں گے ایسا یہ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے ہمیشہ بابر آزم ورسیس ویراد کولی اور میں آپ کو شامل کرنا چاہا رہا ہوں ہمیشہ فیز آتے ہیں ہمیشہ فیز آتے ہیں اسپائر کر رہا ہوتا ہے بڑے بننے کا وہ کہیں نہ کہیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بینچمارک ضرور رکھنا ہوتا ہے اور پھر جب آپ بات کرتے ہوں کہ ایک بندہ ہے پوری دنیا جانتی ہے ویراد کولی کتنا بڑا پلیئر ہے کرکٹ کا کتنا بڑا بیٹسمن ہے انڈیا کے لیے کیا کیا اس کی سرویسز رہی ہیں تو اگر کوئی ایک اچھا بیٹسمن کہیں سے بہت ایسپیریشنز ہوتی ہیں لوگوں کی تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے اور آپ دیکھ رہے تو کہ ایک گریٹ ہے اور دوسرا شاید گریٹ بن جائے گا تو کمپیرزنز ہوتے ہیں کبھی کبار کچھ لوگوں کے دماغ پچڑ جاتے ہیں کچھ لوگوں کا کریئر تباہ کر دیتے ہیں ہم نے دیکھا پاکستان کی ٹیم میں پہلے ہوا ہے کافی دفعہ بہت پلیئروں کو بہت آگے کے چیزوں سے کمپیر کیا گیا اور ان کے کریئر تباہ برباد ہو گئے صرف اس اس لطف میں لگ کے کیا میں نے وہاں پہنچنا ہے اس کے لیے میں یہ حرکتیں کروں گا اور وہ حرکتیں ان کا کریئر تباہ کر جاتی ہیں آتے ہیں وہ کرکٹ میں term استعمال کی جاتے کافی زیادہ فہم اس ٹیمپریری کلاس اس پرمننٹ تو اس میں آپ دیکھیں تھوڑی سی صداقت تو سچائی ہے اس بات کی کہ یونس خان کے اوپر بھی ایک فیز آیا تھا دو سال کوئی سنچری نہیں کر پایا تھا یونس خان لیکن پھر اسنچری جب سنچریہ لگنی چروع ہوئے تو پاکستان کے ہائیس نمبر اف سنچورین جو ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں یونس خان ہی ہے ان سے زیادہ کسی کا رنگس نہیں ہے ان سے زیادہ کسی کے سنچریہ نہیں ویرات کولی کے اوپر بھی فیز آیا پاتا تین سال ویرات کولی سے سنچری نہیں ہو رہی تھی جلدی وہ آؤٹ ہو رہے تھے ہر ٹیم سے ڈیفرنٹ قسم کی گینوں پر وہ آؤٹ ہو رہے تھے وہاں پہ اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا بابر آدم نے ان کے لئے ٹویٹ بھی کی تھی کہ یار یہ بقت بھی گزر جائے گا اور اچھے غصے لوگ جو ان کے ویل ویشرز تھے وہ کر رہے تھے ایسی باتیں انڈیا ٹیم نے ان کو نہیں نکالا ان سے پرسسٹ یا ان کو کھلاتے رہے کیونکہ یقین تھا آپ کو ایک پلئر میں دیکھیں ایک پلئر کی جب سرویسز ہوتی ہیں ایک پلئر ریکارڈ بنا رہا ہوتا ہے یا تو وہ اپنے لیے بنا رہا ہوتا ہے وہ کھیلی اپنے لیے رہا ہوتا ہے یا پھر اس کے ریکارڈز کا ریفلیکشن ٹیم کو تو لگتا ہی ہے کہ اگر ایک پیر ایک سو ستر کرتا ہے رزوان نے کیا پہلی اننگز میں ایک سو ستر پاکستان ٹیم کا ٹوٹل پونے پانچ سو ہوا کے نہیں تو وہ ٹیم پہ بشک پرسنل ریکارڈ تھا لیکن ٹیم پہ ریفلیکشن تو آتی ہے نا اس ٹیز کی ایسی ہی پرپومنس کی اور ایسی ہی پرسسٹنس کی ضرورت ہے اوورال ٹیم کے اندر کہ ہم سائم ایوب کے ساتھ بھی سٹک کریں حق عبداللہ شفیق کے ساتھ بھی سٹک کریں لیکن ان سے یہ غلطیاں نہ ہو ان سے یہ پرابلمز نہ کریئٹ ہو ان سے یہ جو حرکتیں انہوں نے اس ٹیریز میں کی ہیں یہ ریپیٹ نہ ہو اب پھر جائن کو ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کی یہ ساری کامیوں کے اوپر کام کرو ہیں ان کے ساتھ سپیشلائز کوچز لگائیں ابھی جو چیمپئنز کپ آری ہم بڑے بات سنیں چیمپئنز کپ چیمپئنز کپ میں یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا مینٹور ساتھ اٹیش ہیں ٹیموں کے کپسان ڈفرنٹ ہیں ایفریون is looking to do something اور وہاں پہ بہت جو ہے نا آپ کو اندازہ ہوگا پتہ لگے گا کہ ایلوٹ نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ ہے بھی صحیح پاکستان میں آنی ٹیم میں ٹیلنٹ چینج ہونے تو ضرور تھا ٹھیک ہوگیا اب مبین راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبین میں خوش آمدید کہتے ہیں مبین راجہ آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے مبین میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے پاکستان کے خلاف وائٹ واش ہوا ہے بنگلہ دیش نے کیا ہے کیا کہیں گے اس ڈیفیٹ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو آپ کہاں ریٹ کریں گے میں کہہ رہا ہوں یہ تو چلیں ٹیسٹ کرکیٹر نام اوڈی آئی میں بھی اور ڈی ٹونٹی میں بھی کچھ ایسی سچوشن ہماری آپ نے امریکہ کے خلاف میچ دیکھا آپ نے پاکستان ورسیز آپ نے افہانستان بھی دیکھا سارا کیا کہیں گے پاکستان کا چیمپین ٹروفی بھی سر کے اوپر ہے اور یہ کرنے کے لیے ریڈی ہے وائٹ واش کرنے کے لیے ریڈی ہے لیکن میں نے شاید آپ کے پروگرام نہیں ذکر کیا تھا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان وائٹ واش کرنے کے لیے جو ریڈی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے کام کریں گے جس میں جو کرکٹ کی بیتری ہے اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو آپ کو آلٹی ملٹی جو ریزیلٹس وہ انہی کا سامنا کرنا پڑے گا جب تک ہم دومیسٹک کے جو پروفارمرز ہیں ہم ان کو جگہ نہیں دیں گے ٹیم میں مجھے آپ بتائیں کامران غلام کی ہم بات کر رہے ہیں کامران غلام کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تین سال پہلے بھی آپ نے ٹیم میں لیا بغیر کلائے بیج دیا اس مردوں بھی آپ نے سیم وہی کام کیا جب تک پروفارمرز کو ہم ٹیم میں ان نہیں کریں گے اور جب تک نمیستے کے جو کرن پروفارمرز ان کو ہم نہیں ڈالیں گے ٹیم میں تو ہمیشہ ہماری جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ یہی ریزیلز کرے گی اگر آپ دیکھا رہے تو کلین سیم کی بات ہے بنگلہ دیس کے بات تو اگنس بنگلہ دیس میرے خیال سے جو کلین سیم پاکستان کے لیے یہ بلیک ڈے ہے پاکستان کی جو پرکٹ ہے اس کے اندر آج کے لیے اور اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو عبداللہ شفیق جو بغیر کسی پرفارمرز کے دونوں میچز وہ کھیل گئے جس طرح کے سن انہوں نے سٹوکز کھیلے ہیں میرے خیال سے بہت ہی بڑا کوشن مارک ہے ان کی شمولیت کا اس ٹیم کے اندر پھر اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو سینئر پروز ہیں جو ہمارے سینئر پلیئرز ہیں لائک بابا رازم ہیں محمد رزوان ہیں تو سب بھی ہمیں دوسرے میچ میں بلکل فلاپ نظر آئے بیٹنگ کے بارے میں اور اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم نے اپنی کنڈیشنز میں مطلب ہم نے اپنے حساب سے جو پچھ بنائی ہے سارا کچھ کی ہے ہم نے ہوم کنڈیشنز کا ایڈوانٹیج لینے کی بجائے بلکہ اپنے پاہوں پر خود پلاری ماری اور جب ہمارے بولرز اس طرح فارم میں نہیں تھے ہم نے کیوں اتنا جو ہے وہ بولنگ ٹریک بنایا اور ہم پھر خورم سزاہت کی اگر ہم بات کریں قابل تعریف ان کی پرفارمس اگر ہم بات کریں میر حمزہ کی لیکن یہ وہ لڑکیں جن کو آپ نے کافی ٹائم سے پاکستان کے لئے چانسز نہیں دیے ابھی تو یہ اپنا کیریئر سٹارٹ کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مبین بھائی وہاں ساتھ ہی گا میں ایک آخری سوال کروں گا اور میرے اپنے تمام پیناللس سے یہ سوال ہوگا اب پاکستان کرکٹ بورڈ ہے کیا کوئی ایکشن لے گا کیا کوئی سرجری کوئی چھوٹی موٹی سرجری ہونی ہے نہیں ہونی یا ہونی چاہیے بھدی بھائی سب سے پہلے آپ کے سے جواب لوں گا پھر علی بھائی آپ کوئی موٹی بھائی آپ سے جی بھدی بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں آپ سے بات کر رہوں آپ سے بات کر رہوں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں پچے گا ابھی آپ نے چیمپئنس ٹروفی کھیلنی ہے اور چیمپئنس ٹروفی میں آپ کو جو ہیں وہ تگری تیموں سے مقابلے کرنے انگلینڈ اوٹریلیا سب تیموں سے مقابلے کرنے تو میرے خیال میں سرجری کو جو ہیں دو تین پلیئر کی تو ہو سکتی ہے لیکن آٹھ نو پلیئر کو ایک ساتھ مکالیں گے تو پھر آپ چیمپئنس ٹروفی میں آپ کا جو کام ہوگا وہ آپ کے ساتھ پر سامنے ہوگا ویسے ہی تنقید ہو رہی ہے اور پھر بہت زیادہ تنقید ہونا شروع ہے جی صحیح تابعی بیش علی بھائی علی بھائی کیا کہیں گے ٹیسٹ کرکٹ ہے گو کی چیمپئنس ٹروفی ماری ٹیسٹ میں نہیں ہونی ہے لیکن میں بات کہا رہا ہوں کہ تبدیلی کیا ٹیم میں تبدیلی ہے کیا بورڈ اس پر کرے گا کچھ نہ کچھ نیاہ ہوگا کیا لیکن تبدیلی یہاں کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک سب سے پہلے تبدیلی تو مانسٹ کیوں نہیں چاہیے یہ نئے کوچز کو نئے سٹاف کو اس ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے آپ کسی کو بھی ایک سیریز جب شاہین گوڈ آیا گیا تھا کپتانی سے ایک سیریز کے بعد میں نے تب بھی کہا تھا غلط ہے میں نے بہت ساری ایسی ہیسٹ والے ڈیسیزن کے اوپر کہا ہوئے جلدی میں لیے ڈیسیزن غلط ڈیسیزن آپ ایسے نہیں کر سکتے لیکن اٹ لیسٹ آپ کو کوچز کو ٹائم دینا ہوگا تاکہ وہ ٹیم کے ساتھ کام کر سکیں پروپرلی کر سکیں اور پھر آگے آپ کے ریزرٹس اسینچلی نظر آنا شروع ہوں گے لیکن وہ ٹائم دینا بڑا ضروری اور بڑا لازمی ہے ٹھیک ہوگی جب بلکل بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بجو زمان کی طرف واپس لیں گے بجو بھائی شاید موبین بھائی سے رافتہ ڈسکونیکٹ ہوئا ہے پاکستان کا اگلا جو مرالا ہے وہ ہے پاکستان ورسوز انگلینڈ اور انگلینڈ کے بڑی ٹیم ہے وہ پاکستان آئے گی آپ کیا سمجھتے وہاں پہ پاکستان کے تیاری یا پاکستان میں یہ جو سکارڈ ہے اس کے اندر کیا تبدیلی ہونی چاہیے اور کون سے نئے لڑکے ہیں جن کو انڈکٹ ہونا چاہیے اگنسٹ انگلینڈ اتنی جو نئی ٹیم کھلائیں جو تو پھر آپ کے مجھسات اور بھی زیادہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں پھر ایک اور شکست آپ کا مقدر بن سکتی ہے تو میرے خیال میں ان کھلاریوں کو بیٹھا کر مینجمنٹ کو بیٹھا کر باکستان کے ریپورٹ کو ایک پیسلہ کرنا ہوگا کہ بھائی ہمارے پات اب جو ہے نا پھونے کیلئے کچھ نہیں ہے اگر انگلینڈ سے ہم سری جو ہے اگر جیتے نہیں ہیں کم از کم ڈراؤ ہی کر لیں تو وہ اس لئے بہتر ہوگا کہ آگے ہم نے چیمپیس ٹوفی کی جو ہے وہ مس بانی کرنی ہے تو میرے جال میں چینجنگ آپ کو اگر نسیم شاہ کو نکال دیں گے آپ چائن شاہ پریدی کو نکال دیں گے بابر کو نکال دیں گے تو پھر آپ کو ٹیم کو سیٹ کرنے میں کم از کم جو ہے نا وہ ساٹھ ڈیٹھ سا لگ جائے گا تو یہ آپ کے لئے پرابلم ہو جائے گی اگر ہاں سریز نہ ہو رہی ہوتی پھر آپ نے آسٹریلی کے خلاف پھر آپ نے ٹیمپیرز ٹروفی تو یہ اگر آپ چینجنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں پھر دو تین شکر اور بھی حضر بھی پاکستان نے آگے انگلینڈ کے ساتھ کھیلنا پھر آسٹریلیا جانا پھر واپس آگے ٹرائی سیریز کھیل پھر چیمپئن ٹروفی ہے نکالنے سے زیادہ آپ مکس کے اندر ساجد خان کیمپ میں تھے ساجد خان کا کوئی ذکر نہیں اچھے خاصی انہوں نے پرفارمنس دیا ساتھ ساتھ لیوی ایننگز میں ٹھیک ہے ان کو کیوں نہیں انکلوڈ کیا گیا انگلینڈ کے سکارڈ میں میں ان کو دیکھ رہا ہوں میں حریرہ کیو کھیلتے میں دکھائیں وہ اس میں بھی دکھا سکیں کیونکہ اتنے ینگ کریئر میں تین سو مار دینا ڈومیسٹک میں ایک بڑی بات ہوتی ہے اچیومنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے کم نہیں تھے رن دو سو بھی مار رہا انہوں نے اچھے خاصے رنز کیے دومیسٹک میں تب ہی ان کو سکارڈ کا حصہ بنائے گئے اور اوور آپ بچپن میں کچھ سبق نہیں آیا تھا تو امی چپیڑے یا چپل مار سبق سکھا دیتی تو یہی چھوٹے سبق ہیں جو ان پلیئروں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے اب وہ چپل کہاں سے آئے گی یا وہ تھپڑ کہاں سے آئے گا اس کا انتظار رہے گا بہت شکریہ بجیو زمان موجود تھے ناظرین بات کر رہے تھے پاکستان کو شکست ہوئی پاکستان کے خلاف کلین سیپو اور بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹیسٹ میچ کی سیریز میں دو سیفر سے شکست دی بڑے لمبے ٹائم کے بات تاریخ میں پہلی بار بنگلہ دیش نے پاکستان کو شکست دی ہے پاکستان کی اور انگلینڈ کی ہوگی پاکستان میں کھلی جائی جائی پاکستان کرکٹ بورڈ کے طرف سے جو اعلانات کیے گئے تھے سرجری ہوگی کیا وہ سرجری ہوگی یا نہیں ہوگی یا اسی ٹیم کے ساتھ اگنسٹ انگلینڈ جائے گا آج کی شو سے اپنے حوث نوید کوکر کو دین چاہز تلا آپ